السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں ملتان سے فیصل آباد کی طرف جانب سفر ہوں اللہ سبحانہ وتعالی دعوتی کوششوں کو اٹھائے جانے والے ان قدموں کو قبول فرمائے اور کم از کم ہماری زندگی میں اصلاح کے ہمیں رنگ دکھائے یقین کیجئے کہ جب بھی نکلتی ہوں ایک سے بڑھ کر ایک دل جلا دینے والا منظر دیکھنے کو ملتا ہے اور ان تمام تر خرافات کا بے ہیائی پہاشی کا کریڈٹ میں خواتین کو دوں گی جی ہاں یہ دعوت گناہ دینے والی ہیں آج جس ایشو کی طرف میں آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے میں اس معاملے کی تباہ کاریاں دیکھ رہی ہوں اور آپ بھی تو مشاہدہ کرتے ہوں گے اگر انجان نہ بنے تو پچھلے دنوں مشہور برینڈز کمپنیز کی بس سرویس میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی بہن یہ ہوسٹس ان کا ریپ کیا گیا اور بس ہوسٹس رو رو کر میڈیا پر اپنا دکھڑا سنا رہی تھی میں کہوں گی کہ مگر مچ کے آنسوں بہا رہی تھی جو اس وقت تو مجھے مگر مچ کے نہ لگے مظلوم اور بڑی ہمدردی والی تصویر نظر آئی اور میں بڑی سوچ و بیچار کرتی رہی کہ ایسے معاملات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پیٹ پالنے کی خاطر اگر کوئی یہ آخری قدم اٹھاتی ہے اور یوں جاب کرتی ہے تو کم از کم جان کی امان عزت کی حفاظت تو ہونی چاہیے یہ تو ہر شہری کا حق ہے کسی کنڈیکٹر ڈرائیور پیسنجر کو یہ حق نہیں کہ اپنے دل کی بیماری دماغ کا کیڑا اپنے نگاہوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کے ذریعے سے کسی پر بھی حملہ کر دے یہ تو بھیڑیوں والا کام ہے خونخار بھیڑیے ہیں اور بھرے شہر میں یہ بھیڑیے تو اس حوالے سے میں بڑی پریشان رہی جب تک ایسی چیزوں کا میں کوئی حل نہیں تلاش کر سکتی بتا سکتی میں زبان نہیں کھولتی مجھے ایسی وعویلہ کرنے والی شورو غل کرنے والی جوٹھی نظر آئیں کہ یہ صرف وائر رولنے کے لیے ہم دردیاں سمیٹنے کے لیے پیسہ بنانے کے لیے یہ ڈھونگ رچاتی ہیں یہ سیریس نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ سفر کا آغاز ہوا جیسے کہ فارمیلٹی ان کی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ سخار اللہ دعا سے یہ شروع کرتے ہیں ہوسٹس کو دعا پڑھنی نہیں آ رہی تھی ایسا لگتا تھا زبان گنگ ہو چکی تھی اور دل میرا کھولنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا اب دیکھئے حالانکہ آیت تو انہیں رٹوائی گئی ہے ان کی جاب کا حصہ ہے ان کی ٹریننگ ہے یہ روز اپنی ہر بس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو پڑھنے ہی نہیں آ رہی اللہ اکبر خیر کہ اس معاملے کی طرف کہ اور محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم عام و خاص تک پہنچانی ہے اور تاکہ غریب آبادیوں تک تیہاتوں تک تاکہ ایسی بچیاں جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتی ہیں تو انہیں دین کا علم ہو اور تاکہ پھر یہ مجبوریاں ان کے پاؤں کی زنجیریں نہ بنیں بلکہ ان کی ایمان کی غیرت کی تلیل بنیں بس اللہ کا نام تو ایک رسمی ہے جو ٹوٹی پھوٹی زبان کے ساتھ ادا کیا گیا اور اس کے بعد جو ڈرائیور کے ساتھ میک اپ لٹیں تھمکے شروع ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی بللہ نہیں بتا سکتی نہیں بتا سکتی کہ کس کس طرح اس نے حدیں کراس کی اب یہ خون کھول ہی رہا تھا کہ خانے وال ٹرمینل آیا جہاں بس رکی تو ساتھ والدہ صاحبان تھیں انہوں نے کہا کہ میں یہاں نیچے اترنا ہے واشروم جانا ہے لیکن ہوسٹس نے جلاد کی طرح کرخت لہجے میں انہیں روکا کہ یہ کیا ہم تو جا رہے ہیں اور یہاں سے بس پیسنجرز سوار کرنے ہیں یہاں اترنا علاو نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ بزرگ عمر کی خاتون اگر واشروم جانا ہو تو ایسے تو نہیں روکا جا سکتا مانا کہ پیسنجرز کی سہولت کے لیے انہیں ٹائم پہ پہنچانے کے لیے ہی کہا جاتا ہے مگر واللہ جس قدر کرخت لہجہ تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور پھر میں نے وہیں سے اپنے تقریر کا آغاز کیا جی ہاں لیکچر جھاڑ ڈالا مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یہ کیا ہے ایک طرف ماں کی عمر کی بزرگ خاتون ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایک تو پے کیا جا رہا ہے کہ آپ پیسنجرز کے ساتھ پلائٹلی سوفٹلی پیش آئیں آپ اپنی جوب کی بھی پرواہ نہیں کر رہی اور دوسری طرف ماں کی عمر کی ہے کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے برقس ایک میل غیر مہرم جسے آپ تو سر سر کہہ رہی ہیں آپ کی باپ کی عمر کا ہے کوئی حیاء نہیں کوئی شرم نہیں کوئی خیارت نہیں اور شہوت پوری کرنے کے لیے دھرکے کے لیے ایک برگر اور بریانی کی پلیٹ کے لیے کیونکہ جب یہ سب کچھ اپنا لٹاتی ہیں تو پھر فوراں سے ہی بریانی کی پلیٹ پیکٹ آ جاتا ہے مجھے پتا ہے میری طرح آپ بھی ابھی تک انہیں ہی مجبور مظلوم محروم سمجھ رہے ہوں گے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مظلوم نہیں ظالم ہیں فہاشی کبھی بھی علاؤ نہیں ہیں کسی بھی صورت میں اور یہ ظالم ہیں یہ جابر ہیں یہ ان کا حق کھینچتی ہیں جو گھر میں کسی کی بیویاں ہیں کسی کی مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جو گرداری کرتی ہیں جو بچے سنبھالتی ہیں جو خاندانوالوں کے ساتھ پوری کرتی ہیں یہ بازاری خواتین اپنے آپ کو بیچ کر ان کا حق مارتی ہیں ان کے حق کا پیسہ ان کے حق کی محبت اور سب کچھ تو یہ کسی ہمدردی کی مستق نہیں ہے یاد رکھیں اسلام کسی بھی قیمت پر ایٹ اینی کاسٹ بیغارتی کی بیہیائی کی فہاشی کی عزتوں کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتا کیا ہی وہ تھی ام خلاد رضی اللہ عنہ کہ جس کے جوان بیٹے کی شہادت کی خبر آئی دوڑنے سے پہلے جانے سے پہلے نکاب اڑا اپنے آپ کو ڈھانپا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں اور آ کر اپنے بیٹے کے بارے میں تحمل ہر صبر سے پوچھنے لگیں صحابہ حیران ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عظیم پروکار خاتون ہے اس حال میں بھی یوں ہجاب اڑے ہوئے ہیں پردہ کیے ہوئے ہیں کہنے لگے کہ اس حال میں بھی تجھے اپنے نکاب کی فکر تھی کہنے لگی سنو میرا بیٹا گیا ہے حیاء تو نہیں گیا جی ہیں ایسی خواتین ایسی ماں بیٹیاں بہن معاشرے کو چاہیئے یہ مجبور مظلوم نہیں ہیں اسلام کسی بھی قیمت پر عزتوں کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے یہ جاب کے لیے آئیں تھی کم از کم اپنا یونی فارم ہی تھوڑا لوز تو رکھ سکتی ہیں اپنے چہرے پہ میک اپ نہ لگائیں کم کر لیں زینت کو چھپائیں اپنے یہ بال اوپن کرنے سے لٹے گھومانے سے کسی کی سینے پہ گالوں پہ ارمانوں پہ اچھالنے سے لگانے سے بچ جائیں کیا یہ نہیں کر سکتی اتنا تو انہیں کرنا چاہیے